بعض دفعہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ مومنین کی توجہ دلائیں عیسال سواب کی مجالس کی اہمیت کے بارے میں بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فقد کی فائدہ ہے کہ اس کا سواب ایک مرہوم کو مہت جائے گا اور ایک رس ہے ہاں مرہوم کو سواب پہنچے گا لیکن اگر ایک کلکولیشن کریں تو اس سے زیادہ اہم سارے سال میں جو ایک اہم ترین کام ہے وہ مجالس کا سلسلہ ہے کہ جو عیسال سواب کے ذریعے سے ہماری قوم کو ایک برکت ملتی ہے وہ کیا ذریعہ ہے کیونکہ اس کو بعض دفعہ ڈسکرچ کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اتنا خرچے کا کیا فائدہ ہے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کو یاد آتا ہے کیا صدقات اور یہ مختلف قسم کے کام اپنے کسی کام کے مقابلے میں یاد نہیں ہے ویل فیر بہترین چیز ہے نہ اہل بیت کے مقابلے میں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان اپنے کپڑوں میں شادی میں نکاح میں ولی میں میں کھانے میں پینے میں سفر میں گاڑی میں موبائل میں اور ہزار چیزوں میں جو ہے وہ بچت کر کے ویل فیر میں لگا دے نہ ماں نہیں یاد آتا کسی کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں یاد آتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو ویل فیر کر دے اسے ہم بار بار اس وقت سے بیان کرتے ہیں کہ یہ شدید انحراف ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو روکھنے کے لیے ویل فیر کا سہادہ اسی طریقے سے اسے بار بار ہمیں ہمیشہ انجام ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ زبان ذات خاص و عام ہو جائے اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے بلکل اس طرح سے کہا جاتا ہے علم حاصل کریں یونیورسٹی کا بنائیں کالج بنائیں ہاں بلکل یہ ہمیشہ کیوں یاد آتا ہے امام حسین کی ازاداری کی مقابلے میں کیوں سب سے پہلی بار کہ جو ہم سب کو منحسل قوم پاکستان میں توجہ دلانی جائیے کہ کالج یونیورسٹی بنانا قوم کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے پس اگر احتجاج کرنا ہے تو احتجاج اس طورت میں نہ ہوگی امام حسین کی ازاداری کو روکا جائے بھی مورنا مارے ہیں یہ ساری لوجک شروع ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ابھی سے اس کو بولنا شروع کریں تاکہ کہ مولکی ملہ بھی یہاں سے بولنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی زبان بند ہوگی یہاں سے مراد یہ والا ممبر نہیں ہے جنرل ممبر ہیں سلوات پڑھنے پر محمدوالے پس اگر کون کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے احتجاج کرنا ہوگا سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اس سال اگر آئندہ بیس سال تا امام حسین علیہ السلام کے نام کا تبرک ختم کر دیں تو پہلی بات یہ کہ گارنٹی ہے کہ جو لوگ تبرک روک دیں گے وہ پھر آپ کو دے دیں گے پیسہ چھے کس کو دیں گے پیسے کون ایسا اعتماد مات جو یہ موضوع اٹھا رہا ہے پوچھا جائے کہ تمہارے خاندان والے تم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں پھر یہ کہ بہت سارے لوگ جو پیسہ لگاتے ہیں ازاداری امام حسین میں واقعا وہ پیسہ لگانے کے اہل نہیں ہیں وہ سال بھر کی اپنی خواہشات کو زبا کر کر فرزند رسول کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں اگر آپ کوئی اور کام کے لیے کہیں گے وہ نہیں لگائیں گے کیوں کہ ان کو دوسرے اہم کام نظر آجائیں گے تو سب سے اہم کام کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت پر زور لگائیں وہاں کے منسٹروں پر زور لگائیں وہاں کے آپ میار کو بلند کریں گے اسلحے کے بجائے سب سے زیادہ جو ہمارا بجٹ ہونا چاہیے ایڈوکیشن کو ہونا چاہیے اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ ازاداری کو ختم کر دی یہ کیوں نہیں کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایڈوکیشن میں بہت توجہ دینی چاہیے اور ازاداری زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ یہ اہم میڈیا ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ ایڈوکیشن کو آگے بڑھائیں اگر آپ نے اس میڈیم ہی کو ختم کر دیا اسی سلسلے کو ختم کر دیا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ قوم کے مزاج کو صحیح کر بائیں گے کیونکہ آپ نے اصل میڈیم تو ختم ہی کر دیا